مزیدار سی خلیفہ نان خطائی ریڈی ہے اسلام علیکم ایزی کوکنگ میں ویلکم تو جی آج بننے جا رہی ہے خلیفہ نان خطائی چلیے جی اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فلیم اون کیا ہے اس پہ فرائی پین رکھیں گے اور بادام کو ہم روست کر لیں گے بادام کو ہم نے ایک منٹ کے لیے روست کرنا ہے اب ہم باؤن میں نکال لیں گے بادام کو بیکن ٹری لیں گے اس کو ہم آئل سے گریز کریں گے ٹری کو اچھے سے گریز کریں گے کوئی بھی جگہ خوشک نہیں رہنے چاہیے ورنہ خطائی چپک جائے گی ٹری سے اب ایک باؤن میں گھی ڈالیں گے گھی میں نے ایک کپ لیا ہے جو کہ میرمنٹ کیا تھا پکلا کے اگر آپ جمع ہوا گھی لیں گے تو ہاف کپ بنے گا اگر جمع پکلایا ہوا گھی لیں گے تو ایک کپ بنے گا گھی کو پکلا کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو گھی جم گیا اب ہم لیں گے ایک کپ چینی جو میں نے گرائنٹ کی ہوئی تھی پیس لی تھی چینی چینی کو پیسنے کے بعد ہم اس کا ایک کپ مگرمنٹ کریں گے پہلے نہیں کریں گے وز کی مدد سے اس کو ہم بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹ کریں ورنہ وز کی مدد سے آپ بیٹ کریں گے اس کو دس منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ فلفی سا ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئکون کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جنہوں نے لائک کر لیا ان کا دل کی گرائیوں سے بہت بہت شکریہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا یہ وائٹ فارم میں آ چکا ہے اچھے سے اس کو بیٹ کریں گے یہ اپنے اصل ٹیکچر پر آ چکا ہے میدھا لیں گے ایک کپ بیکنگ پاورڈر لیا ہے میں نے دو ٹی سپون بیسن لیا ہے میں نے وان فورت کپ سوجی لیے میں نے دو ٹی بل سپون ان سب کو چھان لیں گے انڈے کی زردی چاہیے ہمیں اس کے لئے لے کہ ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے الائچی پاورڈر لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون اس سب کو ہم سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم اس کے پر پلیٹ دیں گے اور کور کر کے بیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ٹیکچر ہے اس کا فنگر میں کریں اور بلکل دباؤ کے بغیر اندر جا رہی ہے تو جی اب ہم اس کی نان خطائیاں تیار کریں گے سارے امیزے کی ہم خطائیاں تیار کریں گے خطائیوں کو میں نے ہلکا سا اندر سے دباؤ ڈالا ہے اب میں ہم اس کے اوپر روست کیے ہوئے بادام رکھیں گے اب جو انڈے کی زردی لی تھی اس کو پھینٹ لیں گے اور برش کی مدد سے خطائیوں کے اوپر لگائیں گے سب خطائیوں کے اوپر ہم باری باری برش کی مدد سے انڈے کی زردی لگائیں گے موسیقی اب ان کو اون میں رکھ دیں گے اون میں نے پندرہ منٹ پہلے پری ایٹ کر لیا تھا دو سو ڈگری پہ رکھ کے اس کو اب ہم ون سیونٹی پیس کو رکھیں گے اور پیس منٹ کے لیے بیک کریں گے جی تو خطائیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ بہت گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خطائیاں ہماری لیڈی ہیں اتنی گرم ہے ہاتھ نہیں لگ رہا اس کو ہم اس کو سب کو اتار لیں گے گرم کو ہی اتاریں گے اگر تھنڈی کر کے ان کو ٹریس سے اتاریں گے تو یہ جھپک جائیں گے ساتھ میں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ ابھی بہت گرم ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں ان کو پلیٹ میں کال رہی ہوں آپ اس کو ٹرائے کریں فیڈ بیک ضرور دیں گے آپ پیچھے سے بھی دیکھ لیں کلر اس کا میں اس کو توڑتی ہوں یہ دیکھ لیں کتنی کرسپی بنی ہے نان خطائیاں ہیں تھنڈی ہو کے مزید کرسپی ہو جائیں گے بہت ٹیسٹی بنی ہے بہت مزیدار ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں فیڈ بیک ضرور دیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوبارہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ اس کو بنائیں انجوائے کریں خوش رہیں خوش رکھیں فی ایمان اللہ اللہ حافظ